فرینڈ نیشنل انٹرنیشنل الائنس کی قبر میں ایک بار بھی خوش آمدین آج کی جو خاص قبر آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے جو کہ ائر ٹکٹ ریفنڈ کو لے کر جی ہاں دوستو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ائر ٹکٹ ریفنڈ کو لے کر ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ اگلے ہفتے میں سنانے جا رہی ہے اس میں یہ آرڈر بھی چاری کیے جا سکتے ہیں جو کہ ائر نائنس کمپنیوں کے لیے ہوں گے جو کہ آپ نے پیسنجر کے جو ہے ٹکٹ ریفنڈ میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہ جلدی سے واپس کیا جائے ایک اندازے کے مطابق آپ کو بتا دے چلیں کہ ائر نائنس کمپنیوں تقریباً چار ہزار کروڑ روپے تک جو ہے ٹکٹ کی جو ریفنڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں یعنی اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ پیسنجر کے حق میں اگر فیصلہ کرتا ہے تو یہ چار ہزار کروڑ جو ہے وہ پیسنجر کو واپس کرنے پڑیں گے تو اگلی قبر بڑھنے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگلی بڑی خبر آ رہی ہے اومان ائر ویس کی طرف سے اومان ائر ویس سے یہ قبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ وہ ایک اکتوبر سے اپنی انٹرنیشن فلائٹس کو شروع کرنے کے لیے تیار ہے اومان ائر ویس کی طرف سے یہ نکل کر رہا ہے کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے شہر جیسے دلی کوچی چینائی کے ساتھ دنیا کے اور بڑے شہروں کے ساتھ اپنی انٹرنیشن فلائٹس کو شروع کر دے گی پرینڈ آپ کو بتا دیں ابھی بھی اومان ائر ویس کو بھارت سرکار سے منظوری ملنا ابھی باقی ہے یہ بھی اگر بھارت سرکار جو ہے اومان ائر ویس کو پرمیشن دے گی تب بھی اومان ائر ویس جو ہے بھارت کے لیے اپنی انٹرنیشن فلائٹس کو شروع کر پائے گی پرینڈ اگلی بڑی قبر آ رہی ہے سنگاپور سے اگر آپ سنگاپور بھی لے ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرونا کی جو ریپورٹ ہے وہ اپنے ساتھ لے کر ہی ٹرائول کرنا پڑے گا اور یہ جو رولز ہیں یہ سترہ ستمبر سے لاوگو ہوں گے اگلی بڑی قبر لیتے ہیں یہ ہوئی دوبائی سے اگر آپ کا پاسپورٹ خطب ہونے والا ہے تو دوبائی کی ایم بیس جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے والی ہے یعنی کہ آپ ان کو اپنی ساری ڈیٹیل دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایم بیسی کے ساتھ کٹیٹ کر کے سیدھا پاسپورٹ کی سروس بھی لے سکتے ہیں ایرلائن سے اگلی قبر لیتے ہیں بھارت سے چائنہ کے نئی انٹرنیشن فلائٹوں کے بارے میں اب آپ کو بتا دیں کہ بھارت سے چائنہ کے بیس انٹرنیشن فلائٹیں جو پھر سے دوبارہ شروع ہو چکی ہیں اس سے پہلے چائنہ نے بھارت کے ساتھ اپنی انٹرنیشن فلائٹ کو بند کر رکھا تھا لیکن فرینڈ بھارت نے بند بھارت چھے میں اپنی اڑانوں کو دوبارہ سے شروع کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بیتے کل انڈیا سے ایک فلائٹ چائنہ کے لیے روانہ ہوئی جس میں تقریباً دو سو پیسنجر نے سفر کیا اگلی بڑی خبال لیتا ہے ایراک میں فسوے لوگوں کے لیے یعنی کہ جو لوگ ایراک سے بھارت میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ بند بھارت میشن شے میں جو ہے وہ بھارت جو ہے ایراک کے ساتھ بھی اپنی فلائٹوں کو شروع کرنے والا ہے اس کے لیے سبھی پیسنجر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ سبھی ایم بیسی میں اپنے آپ کو ریجسٹریشن کروا لیں اس کے بعد ہی وہ ایر انڈیا کین سبھی فلائٹوں سے بھارت میں واپس آ سکتے ہیں فرنڈز آپ کو بتا دیں کہ ایم بیسی میں آپ کو ریجسٹریشن کرنے کی جو آخری طریقہ ہے وہ بارہ ستمبر یعنی کہ آج کی ہے اگلی بڑی خبال لیتا ہے منسٹری آف ایوییشن کی طرف سے ایر بابلز کے نئی جاری کیے گی لسٹ کے بارے میں فرنڈ منسٹری آف ایوییشن نے ایر بابلز کو لے کر ایک نئی جانگاری دی ہے کیونکہ تقریباً سبھی دیسوں کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ایر بابلز کا جو ایگریمنٹ ہے وہ بھارت نے کئی دیسوں کے ساتھ کر لیا ہے فرنڈز آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے افغانستان کے لیے بھی ایر بابل ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کر لیا ہے سبھی دیسوں میں یاتریں کو ٹرائول کرنے کے لیے جو ہے نئی نیمز جاری کیے گئے ہیں فرنڈز اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو جاننا چاہتے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ سے یہ میڈیو جو ہے وہ مس نہ کر سکیں تو فرنڈز یہ تھی آج کی کچھ خاص کبی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی امیت کرتے ہیں آپ کو پسند دائیں گے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا